یہ حدیث قدسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی کہ میں نے صلاة کو میرے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا نصفین آدھا آدھا بانڈ دیا ہے ولعبدی ماسال اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ سوال کرے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدن عبدی تو اللہ تعالی نے کہا کہ میرے بندے نے میری تعریف کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جب بندہ کہتا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تو اللہ تعالی فرماتا ہے اَسْنَا عَلَيْيَ عَبْدِ کہ میرے بندے نے میری سنہ بیان کی جب بندہ کہتا مالک یوم الدین تو اللہ تعالی فرماتا ہے مَجْدَنِ عَبْدِ میرے بندے نے میری تمجید کی اور کبھی کہا کہ میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا جب بندہ کہتا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تس سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لئے ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہ ہے جو اس نے سوال کیا اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرا بندہ جو مانگے وہ اس کو مل جائے گا تو اس کی بڑی فضیلت ہے بڑا مقام ہے